میں صلی اللہ علیہ وسلم ایون اور ایتن کے بارے میں آیا کہ ایون اور ایتن بھی یہ بھی کیا ہے ایون مذکر کے لئے ہوتا اور ایتن مونس کے لئے ہوتا اور یہ بھی من کی طرح ہیں چار طرح ہونے میں کیا ہونے میں موصولہ ہونے میں استفامیہ شرطیہ موصوفہ ہونے میں لیکن یہ کیا ہے ایون اور ایتن یعنی ایون اور ایتن ان میں سے ہر ایک کیا ہے تنہا تنہا مورب ہیں کیا ہیں موصولات میں سے بالاتفاق یہ یہ بالاتفاق صرف یہ کہہ سکتے ہیں اکیلے کیا ہیں صرف مورب ہیں اب یہ مورب ہیں لیکن ایک صورت اس کی کیا ہوتی ہے مبنی ہوتی ہے ایک صورت مبنی ہوتی ہے اب یہی کہہ سکتا ہے کوئی اعتراض کہ مبنی مورب تھے تو پھر ان کو مبنیات کے اس میں کیوں ذکر کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قسم اس کی مبنی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے تو اسی کی مناسبت کی وجہ سے کیا کر دیا گیا اب کہتے ہیں کب ہے مغرب ہوتے ہیں اب یہ استثناء اس کا مغرب تو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایون اور ایتن یہ مغرب ہوتے ہیں مگر جب اس کا صدر سلہ حضف ہو جائے یعنی ان میں سے ہر ایک مغرب ہوتا ہے تمام اوقات میں مگر کب اللہ فی وقتی حضفہ صدر سلہ تیا مگر اس وقت جب اس کا صدر سلہ محضوف ہو تو ایسی صورت میں اس کو زمع پر مبنی پڑنا جائز ہے کیا ہے جب اس کے صدر سلہ حضف ہو جائے تو اس کو زمع پر لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایون مضاف ہو دیکھئے مثال قرآن پاک کی نیچے لکھی ہوئی ہے سُمَّ لَنَنْ زِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِعَاتِنْ اَيُّمَ شَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّا تو یہاں دیکھئے یعنی ہم کھیچیں گے ان میں سے ہر گروہ میں سے اس کو پکڑ کر کھیچیں گے کیا ہے جو رحمان پر کیا ہے سرکشی میں سب سے زیادہ سخت تھا صحیح ہے نہیں تو اب یہاں دیکھئے یہاں پر کیا ہے ایو یہ زمع پر مبنی ہے کی نہیں ہے اور مضاف ہے کس کی طرف مضاف ہے زمیر کی طرف اور اس کا صدرِ سِلَا کیا ہے محصوف ہے صدرِ سِلَا کسے کہتے ہیں جو جملے کے شروع میں آتا ہے تو دیکھئے سُمَّ لَنَنْ زِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِعَاتٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ اَيُّهُمْ کے پہلے اشدُّ سے پہلے جو ہوا ہوگا اَيُّهُمْ ہُوَا شَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ تو یہ ہوا جو ہے یہی صدرِ سِلَا تھا یہ حضف ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا یہ زمے بار مبنی ہوگا تو یہ صورت میں کیا ہوتا ہے اَيُّنْ اَرْایَتُنْ مبنی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُضافَةً اور اگر یہ مضاف نہ ہو یہ تو مضاف والی صورت تھی اور اگر یہ مضاف نہ ہو تو کیا ہوں گے یہ مورب ہوں گے وَإِنْ حُزِوَةً صَدْرُ السِّلَا تِيَا اگرچہ کیا ہو ان کا صدرِ سِلَا محزوف ہو جیسے اَكْرِمْ اَيَّنْ اَفْزَل دیکھئے کیا یہ مضاف نہ یہ صحیح نہیں اور صدرِ سِلَا بھی اس کا حضف ہے ہوا جو ہے ہوا افزل صحیح نہیں اَيْ هُوَا اَفْزَل یعنی عبارت تک ہے اَكْرِمْ اَيَّنْ ہوا افزل مانت تقریباً ایک ہی ہوا نا اب یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ سے تھوڑا مفہوم الگ ہو جاتا ہے اور اگر سے مانت شرط کا طور پر ہوتا ہے کہتے ہیں مگر جب اس کا صدرِ سِلَا حضف کر دیا جائے وَفِي مَادَ سَنَعْتَ وَجْحَان اور کہتے ہیں کہ ان کے قول مَادَ سَنَعْتَ مَن دو وجہ ہیں کیا ہیں ان میں سے اَحَدْوَا مَلَّذِي ان میں سے ایک یہ کہ مَا ان میں سے ایک معنی کیا ہو اس کا وَجْحَان ان میں سے مَلَّذِي یعنی مَلَّذِي سَنَعْتَ کیا ہو جائے گا یعنی وہ کیا ہے جو تُو نے کیا اب یہاں پر اس صورت میں کیا ہو جائے گا یہاں مَازَا میں مَا استفہامیہ ہو جائے گا مَازَا میں مَا استفہامیہ ہو جائے گا اور ذا بمانے کس کا ہو جائے گا موصولہ ہو جائے یعنی عبارت ہوگی کونسی چیز ہے وہ جسے تو نے کیا تو ماذا سناتا میں نہویوں کے نزدیک دو صورتیں ایک تو کہ ماں کو آپ کیا مان لیں استفامیہ مان لیں اور ذا کو موصولہ مان لیں تو سوالیہ ہو جائے گا اب کہتے ہیں لیکن اب ایسی صورت میں ماذا سناتا کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا رفع ہوگا مرفو ہوگا کیعنی اگر آپ اس سوال کا جواب دیں گے صحیح نہیں اور آپ اگر اس سوال کا جواب دیں اور یوں کہیں الکرام تو آپ نے اس کو رفع دیا کیونکہ یہ مبتدائے محضوب کی خبر ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اللذی سنعتہو الکرام کیا ہو جائے گا یعنی مطلب کیا ہوگا ماذا سناتا کسی نے پوچھا ماذا سناتا وہ کیا ہے اللذی سناتہو وہ کیا ہے جو تُو نے کیا اب وہ کہتے ہیں اس کا جو جواب آئے گا وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا اور یعنی یہ کیا ہوگا مبتدائے محضوب کی خبر ہوگی یعنی یوں کہا جائے گا اللذی سنعتو الکرام کیا ہو جائے گا تو دیکھیں الکرام یہ مرفو ہوگا کیا یہ خبر ہو جائے کس کی مبتدائے اللذی سناتو وہ جو میں نے کیا کیا ہے اکرام ہے تازیم کیوں اچھا یہ آل اکرام جو آپ نے خبر نکالی یہ تو خبر موجود ہے مبتدائے آپ نے کیوں نکالی اس طرح کی کیونکہ یہ جواب جو ہوتا ہے وہ سوال کے مطابق ہوتا ہے تو ماذا سناتا میں سناتا تھا اللذی سناتو جواب میں نکالا صحیح ہے اللذی سناتو اس نے اسمیہ رکھا تاکہ سوال کیا ہو جائے جواب سوال کے مطابق ہو جائے صحیح ہے اور ایک تو یہ وجہ ہو گئی رفا کی والآخر ایہ وجھن اور دوسری کیا وجہ اس کا معنی کیا ہو ایہ وجھن ایہ وجھن یعنی مل لذی کے پہلا کیا ہے ماذا سناتا اس میں دو وجہ ہیں پیدا تو مل لذی ہو اور دوسرا کیا ہے ایہ شہین یعنی ایہ شہین سناتا اب ایسی صورت میں ماذا جو ہوگا ایہ شہین کے معنی میں ہوگا اب ایسی صورت میں ماذا بمانے ایہ شہین ہوگا اور زا کیا ہوگا یہاں پر زائدہ ہو جائے گا یعنی اب یہ کیا ہوگا ماذا یہ منصوب ہوگا اور محلن منصوب ہوگا مفولے بھی بنے گا کس کا سناتا کا ماذا سناتا تو نے کیا 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 اب یہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا ماذا سناتا یعنی ایہ شہین سناتا کونسی چیز تو نے کی تو یہاں پر ماں کیا ہو جائے گا ماں بمانے اور زاج ہو جائے گا یہ زائدہ ہو جائے گا تو مازہ یہ محلن منصوب ہو جائے گا اور سنا عطا یہ اس کا فیل ہو جائے گا یہ مفہول نہیں بن جائے گا اب کہتے ہیں وَجَوَابُ عَنَّسَبُ اور اس کا جواب کب ہوگا نصب ہوگا یعنی جب مازہ مازہ جب کس کے معنی میں ہو ملازی کے معنی میں ہو تو ایسی صورت میں یہ کیا بنے گا اس کا جواب مرفو ہوگا اور مازا میں ماہ صفحامیہ ہوگا زا اللہزی ہوگا اللہزی کے معنی میں تو ماہ اللہزی سناتہ وہ کیا ہے جو تو نے کیا اور اس کا جواب مرفو ہوگا اور دوسری صورت میں مازا میں مازا آئیہ شہین کے معنی میں ہو تو ماہ کیا ہوگا یہاں پر آئیہ شہین کے معنی میں ہوگا اور زا زائدہ ہوگا اور یہ مفولے بھی بنے گا محلن کس کا سناتہ کا صحیح ہے اور اب اس کا جو جواب آئے گا وہ کیا ہوگا نصب ہوگا نصب ہوگا یعنی اب اس کا جواب دیں آپ اور یوں کہیں الکرامہ کیا کہیں گے تو الکرامہ یہ منصوب ہوگا کیا ہوگا مفہول ہوگا ایک فعل محضوب کا گویا کہ عبارت کیا ہوگی الکرامہ سناتا الکرامہ سناتو کیا ہوگا ماللذی سناتا مادہ سناتا یعنی ایہ شہین سناتا کونسی چیز تو نے کی تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا سناتا الکرام سنات یعنی فعل محضوب کا مفہول بھی بن جا گئی الکرامہ سناتا سمجھ میں آگیا وَجَوَابُ النَّصَبُ اور اس کا جواب کیا ہوگا نصب ہوگا تو یہ سوال کیا ہو جائے گا فعلیہ میں جواب کے کیا ہوگا تو فَيَقُونُ السَّوَالُ مُتَابِقًا لِلْجَوَابُ تو یہ سوال کیا ہو جائے گا جواب کے مطابق ہوگا فعلیہ میں جیسے کہ اور بھی پڑھا گیا قُلِ الْعَافُوَا عَافُوَا یہ جواب میں کس کیا آیا مَادَا يُنْفِقُونَ یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو یہاں بتایا گیا جو بھی تم بھلائی کیا کروگے خرچ کروگے تو یہاں پر آپ دو صورتیں رفع و نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں عَافُوَا کہتے ہیں جواب میں ہے تو نصب پڑھ سکتے ہیں صحیح اور رفع کیوں پڑھ سکتے ہیں وجہ اول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجہ اول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجہ اول کیا مَاد کو کیا مانے مَا کو استفامیہ مانے اور ذا کو اللہ زی کے معنیہ مانے تو رفع پڑھ سکتے ہیں ہو گیا اب اسماء افعال کو یہاں سے بیان کریں تو کتنے ہو گئے یہ مبنیات ضمیر ہو گیا اسماء محصولات ہو گئے اسماء اشارہ ہو گیا تین ہو گئے اب اسماء افعال کے معنی میں آئے گا اسماء افعال ممانے ماضی اسماء افعال ممانے عمر حاضر جلیہ سلوال الحبیب سلوال